اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا ریاکشن ہونے والا ہے اسلام کی ایک شینی پر جنہوں نے بہت اچھے الفاظوں میں بیان کیا ہے کہ اسلام کیا ہے آئیے چلے پہلے ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس کے بارے ہوا اسلام علیکم آج مجھے کس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ تویبہ کا مقصد اسامینی گرام کلمہ تویبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے جو شخص کفر سے اسلام میں اور شف سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ رہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا اس مبارک کلمہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ اسامینی گرام پہلے حصے میں اگرچہ چار لفظ ہیں لیکن اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی معفوم اگر ہمیں سمجھ آجائے تو ہم ہر قسم کے شرق سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ عزیز ساتھیو یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم مبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبے علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے ہیں چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اس کلمے کی دعوت دی اسی طرح حضرت حود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی حضرت عدریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی حضرت عیسی علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور سب سے آخر میں میرے عراب کے پیانے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا مالوم ہوا کہ تمام امبی علیہ السلام اس کلمے پر بہت محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف رائع کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز و منت کے حق دار نہیں اسامینی گرام اس کلمہ توحید کتاوت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائب کے پہاڑ برداشت کیے دندان مبارک شہید کرائے جس میں اثر زخمی کرائے گھر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا صحابہ کرام لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا اہلِ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا حضرت سمیہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا حضرت 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 سحمی رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کو اپلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا آخر کیوں نہیں چھوڑا اسامینی گرام آخر کیوں نہیں چھوڑا اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا اسامینی گرام کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کلمہ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی زامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی زامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسلت عدل انصاف کی زیادہ میں ہمارے انہیں بڑھاؤں میں شکریہ پورا کلمے کا تجرمہ بتا دیا کہ کیا ہے کلمہ دیکھا جائے تو یہ مجھ سے بھی چھوٹی ہیں لیکن ان کا مطلب دین کی طرف ایک جو وہ تھا نا ان کا جو بولنے کا جذبہ تھا نا اس سے میرا بھی ایمان تازہ ہو گیا اور جو بھی مسلمان اس کو سنے گا سچ میں اس کا ایمان ایسا ہو جائے گا کہ مطلب ہمارے ایمان اور بے شک کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے دروازہ ہے اور اس کلمے کے اوپر بہتوں نے اپنی جان زائے کری ہے اور آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہ اس کلمے کو اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں اور ہر مسلمان کرتا ہے اور حقیقت میں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے